انڈونیشیا کا سینٹرل جاوہ اس کھلے اور پانی سے لبالب علاقے میں مینگروف کے ایک چھوٹے سے جنگل کی شامت آئی ہے یہاں ایک ٹول روڈ بنائی جا رہی ہے سمارنگ اور دماغ کو جوڑنے والی ٹول روڈ کے لیے پیتالیس ہیکٹیر میں فیلے مینگروف کے جنگل کو ہٹایا جائے گا دشکوں پرانے پیڑ اکھاڑے جائیں گے ٹول روڈ کے کچھ حصے سمدری لہروں کو روکنے کا کام بھی کریں گے پریعورن کے جانکار اس پروجیکٹ کے گمبھیر نتیجوں کی چیتاونی دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ مینگروف ایکو سسٹم میں پودھوں کی ایسی پرجاتیاں ہیں جو کرمک وکاس کے ذریعے جوار بھاٹے والے علاقوں کی آدھی ہو چکی ہیں ان جگہوں پر سمدری اور تازہ پانی ایک دوسرے سے ملتا ہے لیکن اگر یہ ملن ہی بند ہو جائے تو علاقے کے پانی کا کھاراپن گھٹ جائے گا اور مینگروف کی جگہ دوسری پرجاتیاں پنپنے لگیں گی یہ تازہ پانی کے مطابق ڈھلی پرجاتیاں ہوں گی ایک ہیکٹیر میں فیلا مینگروف کا جنگل ہر سال قریب ساڑھے چار کرو ٹن سیوٹو سوکتا ہے ایک ٹن کاربن کی بیلیو فیلحال ایک امریکی ڈالر ہے دیش میں مینگروف کو اب پھر سے لہلاہانے کے لیے کئی پروجیکٹ چلائے جا رہے ہیں انڈونیشیا کی نیشنل پٹ لینڈ اینڈ مینگروف رسکلوریشن ایجنسی دوہزار چوبیس تک نو راجیوں میں چھے لاکھ ہیکٹیر مینگروف کا جنگل لگانا چاہتی ہے ایک ہیکٹیر میں مینگروف لگانے کا خرچ قریب ڈیڑھ ہزار امریکی ڈالر ہے یعنی نو پرانتوں میں اتنے بڑے پیمانے پر مینگروف لگانے کا خرچ ایک دشملہ چھ سات ارب ڈالر آئے گا دوہزار بائیس میں انڈونیشیا نے مینگروف ریہیبلیٹیشن پروگرام کے لیے وشو بینک کے سامنے ڈیڑھ کروڑ ڈالر کے کرز کا پرستاو رکھا انی دیشوں سے بھی گرانٹ پانے کی کوششیں جاری ہیں وشو بینک سے ہمیں ملنے والے لون کی پرکریہ ابھی چل رہی ہے پہلے چرن میں دوہزار بائیس سے دوہزار ستائیس کے بیچ پانچ سال میں پچھتر ہزار ہیکٹیر پر پروجیکٹ چلے گا یہ پریابت نہیں ہے مینگروف کو دوبارہ بسانے کے لیے ہمیں بہت سارے پکشوں کا سمرتن چاہیے بات کیول مینگروف لگانے کی نہیں ہے ہمیں سمودائیوں کے ساتھ مل کر ایک سسٹم بھی بنانا ہوگا کیونکہ ایک بار مینگروف لگانے کے بعد اس کی دیکھرے کون کرے گا لیکن وششک یہ حیران ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف انڈونیشیا خود مینگروف کے ایکو سسٹم کو برباد کر رہا ہے اور دوسری طرف اسے بسانے کے نام پر پیسہ مانگ رہا ہے پیسے کے وطرن سے پہلے مینگروف ایکو سسٹم کی اور لینڈ منیجمنٹ کی سٹڈی کرنا بہد اہم ہے یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ مینگروف ایکو سسٹم شہری علاقے اور بھوجل کے بیچ آدان پردان کا ایک ویاپک تنطر کیسے کام کرتا ہے اس میں کہاں مشکلیں آ رہی ہیں ان چیزوں کو سلجھانے کے بجائے ہم سوچ رہے ہیں کہ زیادہ مینگروف لگا کر سمسیا دور ہو جائے گی اس طرح دیکھیں تو ہم سمسیا کی جڑ میں جا ہی نہیں رہے ہیں اسی وجہ سے اکثر ہمارے پنرواز کارکرم ناکام ہو جاتے ہیں جنگل کو پنرجیوید کرنے اور اس کے ایکو سسٹم کے اثر کا لمبے سمیتک ادھیان کرنا بھی ضروری ہے اور یہ ذمہ داری بھی کئی سنستھاؤں اور سرکاروں کو لینی ہوگی